عرض کیا کہ ایک فجر سے مراد نور حسین ابن علی کہ جو مزہر نور السماوات بلقرب ہے جس طرح سینما میں کمینی رضوان کا خلقہ دے اور عارف بزروا مفسر قرآن میتبدہ اللہ مام جوادی آمدی حسین کون ہے اللہ نور السماوات بلقرب ہے اور حسین ابن علی اس کائنات میں مزہر نور السماوات بلقرب ہے اللہ نور لئیسا کمیتل ہی شہید حسین ابن علی مزہر نور سماوات بلقرب ہے حسین ابن علی اللہ کے تمام تک پوسا صفات جلال اور جمال کی مزہر میں اور حق تعالیٰ کی ان صفات جمالیہ اور جلالیہ کا ضرور حسین ابن علی مزہر سماوات بلقرب ہے حسین ابن علی مزہر سماوات بلقرب ہے اسے یہی مراد ہے وَلْنَا يَا هَلِ النَّعَاشُ وَمُجھے دس راتوں کی قسم اور واضح ہے کہ اگر شخصیت حسین سے متعلق افتبو ہوئی ہے تو پھر راتوں سے مبلک بھی روشن ہو رہا ہے کہ وہ دس رات اسی ہستی سے متعلق ہے تو وہ کونسی ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ ماہِ زِلْحَج کی پہلی دس راتے ہیں اور بہت سارے پورا فاہ مفسرین نے کہا کہ وہ ماہِ مُبَرْبْرَم کی پہلی دس راتے ہیں وَلْا يَا هَلِ النَّعَاشُ وَشَّقِعِ وَلْوَرْ قسم ہے جوف کی یعنی جب سب اکٹھے تھے یکچا وَلْوَطْرِ وَرْقِسَمْ ہے جب حسین تنہا رہے وَلْلَيْنِ اِدَا یَسْنِ اور قسم ہے رات کی جب وہ ڈھننے لگے یہ کونسی رات ہے تو اس سے متعلق اور افاہ مفسرین نے فرمایا کہ یہ شبِ پاشور کی پروردگار اس کے ڈھلنے کی قسم اٹھا تھا ہے کیا ہوا اس شب میں کی پروردگار دس راتوں کے بعد برخصوص پھر شبِ پاشور کی قسم اٹھا رہے اگر ہم شبِ پاشور کو سمجھنا چاہے تو ناگوزی ہے کہ ہم شبِ حجرت کو سمجھ دیں اگر ہم نے شبِ حجرت کو سمجھ دیا تو یقیناً کہ ہم شبِ پاشور بھی سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ جو روح شبِ حجرت کی ہے وہی روح شبِ آشور کی جو کام شبِ حجرت میں ہوا وہی کام شبِ آشور میں کو وزی ہوا شبِ حجرت میں کیا ہوا خود قرآن نے بیان کیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ انسانوں میں سے ایک ایسا ہے جو یشری بیشتا ہے نفس و روح اپنا نفس اپنی جان اپنی زندگی اپنی حیاء کیا خریدتا ہے عوض میں یہ بیوشراہ ہے جسے قرآن بیان کر دی لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اس رات میں اپنا نفس بیشتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ و بُور کیا خریدتا ہے اپتغاء مَرَزَادِ اللَّهِ بدلے میں اللہ کی رضا خرید دیتا ہے جب قرآن نے بیان کیا شبِ عجرت مشکل رات ہے بیانبر کی زندگی میں سے یہاں تک کی ختمی مرتبت کی جان کی وقا کا دارمدار اس شب کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین جیسے آج کل آپ کے شہر لاہور میں آپ کے لئے گجرے ہیں کمرے ہیں مورے متقیان ایسے کسی کمرے میں آرام فرما رہے ہیں آپ کے سرانے پر بھی سائیڈ ٹیبل پر ٹیبل لیمپ رکھا ہے پھر آپ کے قریب میں بٹن ہے آپ دبائیں لائٹ آن ہو جاتی ہے کمرے میں انتظام روشنی کرتا ہے تو اگر کوئی خطرہ ہو ایسی کیفیت ہو کچھ مشکل ہو تو فوراں سے چراب چراب سکتے ہیں لائٹ آن کر سکتے ہیں لیکن مومنین جس سجرے میں ختمی مرتبت ہیں اپنی جگہ آپ کو سولا لے آپ پر چراب کا کوئی احتمام نہیں روشنی کا احتمام نہیں تاریخی ہے اور باہر ایسی کیفیت ہے کہ دسیوں ننگی تلواریں ہر طبیلے میں سے ایک فرق معمور ہے تاکہ کسی ایک کے ساتھ پھر بنوحاشم جنگ نہ کر سکیں یہ اس شیطانی منصوبے میں تیہ کیا گیا تاکہ ہر طبیلے کا ایک فرق آئے اور وہ مل کر یہ افراد جب تمام طبیلوں کی نمائندگی ہوگی سب علی کے قتل میں شریف ہوں گے کسی ایک پر الزام نہیں آئے گا ہر طبیلے کا ایک شجاہ ترین فرق اپنی تلوار لیے یہ سب حصار میں اس گھر کے اس دروازے کے باہر کھڑے جمع ہیں اور اب سردار بنو میاں اور ابو جہل کا ایک اشارہ مطلوب ہے کہ جیسے کوئی اشارہ کریں فوراں سے ان سب کے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے اور ایسا نہیں کہ امیر المومن کی پاس روشنی کا احتمام ہو اور آپ بٹن دمائے ہو چراغ جال ہو کہیں نہیں غلطی کا شکار نہ ہو کوئی نقصان نہ کر پیمبر جا چکے ہیں میں علی ہوں وہ یہاں سے رخصت ہو چکے ہیں ایسا پوچھ نہیں ہے بس دفت جیسے انہیں حکم ملنا ہے سب نے ٹوٹ پڑنا ہے اور سب نے بستر پر تلوارے چلانی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے ایسی کیفیت میں پیمبر علی کو یہ لفظ کہہ رہے ہے اے علی میرے بستر پر سو جائے پیمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ علی میرے بستر پر لیٹ جائے لیٹ نہ سمجھ میں آتا ہے یہ تکلیف وہ مقدور ہے لیکن ایک ایسی خواہش کر رہے ہیں بیمبر کہ اے علی میرے بستر پر سو جائے حالا ایسی کیفیت میں نین کہاں آتی ہے نین اختیاری عمل نہیں اب گولیاں کھانے مسلسل اور نار بستر ہے اور بہترین تک ایسا لکھیں کروٹے مددتے رہے اگر نین نے نہیں آنا تو نہیں آیا تو بیمبر فرما رہے ہیں یا علی نم علا فراشی میرے بستر پر سو جائے یہ علی ابن ابی طالب کا تعارف ہے بیمبر بتا رہے ہیں کہ علی کون ہے وہ ذات کے جو ہوئے زمین پر اللہ اور اس کے رسول کے غیر اختیاری امور میں بھی اطاعت کر سکے اسے علی شب نے بھی طالب کہتے ہیں اور علی سوئے کبھی نہ سونے والے علی سوئے بس اتنا پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی کہا میری جان بچ جائے گی البترہ امیر المومنین باپی حکمت ہے اضافی بچ رہی کسی کے ساتھ جانے کی بچ سوئے بستر پر اور پروردگاہ میں یہ سند جاری گی مولا متقیان اپنی زندگی میں یہ جو سجد شکر یہ پہلا سجد شکر یہ جو آپ خاک پر اپنی رکھ سار رکھتے ہیں داہنے باہنے یہ سنت امیر المومنین ہے اس جیسے جو زیارت پڑھتے ہیں امیلی کے اشارے سے یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے یہ نماز کے آخر میں سجد شکر کی سنت امیر المومنین ہے یہاں تک جب علی ابن عبی طالب اس قیفیت میں کتبی نام سے حامل نفس مطمئنہ کبھی با علی ابن عبی کہ پہچانو میرے علی کو کہ دنیا کے سارے تاجر جا کر بھی ایسی تجارت نہ کر سکیں جو میرے علی نے سو کر کی شب حجرت میں علی شب نے ابی طالب علیہ صلی اللہ سلام نے کیا عجیب تجارت کی اپنا نفس خدا کو بیچا مرزی پروردگار کی بدلے میں خریدی تو تو اگر شب حجرت علی ابی طالب نے اپنا نفس اللہ کو بیچ دیا تو بکا بمان کھا ہوتا ہے جس نے خریدا ہے تو نفس علی شب حجرت سے پھر خدا کے پاس ہے تو خدا کی رضا کھا ہے خدا کی رضا علی کے پاس ہے علی نے اپنا نفس بیچا نفس علی خدا کے پاس اللہ نے اپنی رضا عوض میں دی رضا خدا علی کے پاس اب اگر کسی کو علی سے بیت لینے کا شوق ہے تو وہ جا کے خدا سے علی سے بیت نفس علی وہاں ہے اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو وہ علی کے دروازے پر آ جائے گا اس لیے کہ خدا کی رضا یہاں ہے اگر اس کا سر علی کے دروازے پر آ کر جھو گیا تو یہ رضی اللہ اور اگر نہ جھو گا علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا لعنت اللہ یقینا بن جائے گا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ هُوْتِغَ آمَرَ عزَاتِ اللَّهِ یہ شبِ حجرت تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانی نے ایک انسان نے اپنا نفس خدا کو بیش خدا کی رضا خریدی یہ بیع و شراء اور یہ تجارت یہ شبِ حجرت واقع ہوئی اگر شبِ حجرت پہنچی ہے تو اب شبِ آشور بچوں کے لئے بھی وہاں سے ہو جائے گی جو کام شبِ حجرت ہوا ہوئی کام شبِ آشور ہوا فرق یہ کہ شبِ حجرت ایک نے اپنی جان خدا کو بیچی ہے اور شبِ آشور بہتر نے اپنی جان خدا کے آگے بیچی ہے یہ بہتر کون ہے ان کا کیا شرف ہے یہ جو جوش ملی آبادی نے یہ شیعر کا میں سوچتا ہوں کہ یہ آورد نہیں ایسا نہیں کہ انہوں نے کوشش کر کے لگا میرا دل کہتا کہ یہ شیعر الہام ہے جو ان کی زبان اسے جاری کروایا گیا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں انسان حیران ہو جاتے یہ ان بہتر کا شرف ہے ان بہتر کا کمال ہے کہ حضرت آدم دیکھی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سے تین سو تیرہ رسول اور تین سو تیرہ رسولوں میں سے چند ایک برجستہ ترین شخصیات ہیں جن میں سے پچیس کا ذکر قرآن نے کیا یہ ابراہیم جب اپنے بیٹے اسماعیل کو اتنے احتمال کے ساتھ لکھے گئے گھر سے کپڑا لے کے جا رہے ہیں آنکھوں پہ باندھا جائے گا برسی لے کے جا رہے ہیں بیٹے کی ہاتھ باندھے جائیں گے اور اس سے پہلے قرآن کیا فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم کہتے ہیں ایسماعیل میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو زبا کر رہا آپ بتائی کہ آپ کی رائے کیا ہے اسماعیل نے کیا جواب دیا جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گز لگے یہ بڑی بات ہے چھوٹی بات نہیں ہے ورنہ کہہ دے کہ بابا خواب ہے خواب کو آپ کیا بابا کے خواب کو یہ نبی کا خواب ہے اس لئے اسماعیل نے کہ جو آپ کو حکم دیا گیا یہاں کر دیجئے ستاج دونی میں آپ مجھے پائیں گے سابرین میں سابرین میں سے سمجھنا ہے یہ بہتر کون ہے یہ بر اسماعیل اپنے بابا ابراہیل کو یہ قرآن کے الفاظ ہے کہ آپ کو جو حکم دیا گیا کر گزریے کہ آپ انشاءاللہ مجھے سابرین میں سے پائیں گے اور یہ حسین کے بہتر ہیں جب رات چراغ گل کیا تو ایک اکٹھ کے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں شرف بکش ہے اور ہم پر انسان کیا ہے اور خدا کی حامد ہے اور ہم شکر ادا کرتے کہ آپ کی نصرت میں شہید ہونے کو موقع منا رہے جہاں انبیاء اور رسول صبر کر رہے ہیں وہ کہہ رہے آپ ہمیں سابرین میں سے پائیں گے وہ یہ بہتر شکر ادا کر رہے یہ مقام شکر ہے اور کیا شرف ہے ان بہتر کا شب انشور اور کس بی بی میں یہ جملے کر کس ہستی نے یہ جملے کر پہلے اس ہستی کی تعارف میں ایک جملہ ارز کروں تاکہ پھر لفظوں کا بزن ہو سکے کہ کس نے کہا ہے کون ہے سانی ہے زہرہ عقیلہ بنی حاشب عالم غیر معلمہ شریکت الحسین عسمت صغرہ بلکہ میرا یہ نظریہ ہے کہ سیدہ زہرہ کی شہادت گیارہ ہجرے میں نہیں ہوئی بظاہر شہید ہوئی بباطن سانی زہرہ کی شکل میں زندہ ہے اور حیات زہنبی حیات فاطمی کا تسلسل ہے یہ فاطمہ سانی اور فاطمہ زہرہ کا نقش سانی یعنی سانی زہرہ وہ بیوی حسین کا شرف یہ ہے کہ پیمبر ان کے استقبال میں اٹھ کے کھڑے ہو جائے جب حسین گرے تو پیمبر کھڑے ہو جائے اور مبر چھوڑ دے اور یہ ثانی زہرہ کا شرف ہے آیت اللہ دست غیب نے فرمایا کہ جب سیدہ گھر میں داخل ہوئی اور حسین قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور تلاوت چھوڑ دی اور اٹھ کے حسین کھڑے ہو گئے وہ بیوی جس کے احترام میں قرآن سامد بھی کھڑا ہو رہا ہے حسین تلاوت ترد کر کہ کس بیوی کا احتمام کر رہے ہے کس کا استقبال کر رہے ہے وہ بیوی جن سے متعلق اور جو گفتگو ابن زیاد کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں جو خطاب کیا اور ثانی زہرہ نے جو یزید کے سامنے اس کے دربار میں شام میں خطاب کیا کہ یہ آپ کی دو تقاریر اور دو خطاب بار اگر فرض کیجئے کہ پیمبر گرامی اسلام جنام سیدہ زینب کی جگہ پر ہوتے اور آپ کو ان دو مقامات پر خطاب کرنا پڑتا اور رسول اسلام کو اگر ان دو مقامات پر بلکل اسی کیفیت میں افراد کے سامنے خطبہ دینا پڑتا تو پیمبر بینی وہی خطبہ دیتے جو آپ کی بیٹی زینب بن تعلی نے دیا نہ ایک حرف کم نہ ایک حرف زیادہ وہ بی بی جس سے متعلق امام وقت علی زینب نے یہ فرمایا کہ ان محمد زینب عالمت غیر علماء اس ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھپی زینب کا استاذ نہیں یہ بی بی شب آشو ان بہتر کیلئے کیا لفظ استعمال کیا مجسم طہارت اور میں کیسے ارز کروں جس بی بی کی تعارف میں پیمبر اگرام اسلام نے بتایا تھا یہ خدیجہ ثانی ہے اور جناب خدیجہ کا وجہ تصمیع تو آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ کیوں جناب خدیجہ کا نام خدیجہ رکھا گیا میں نے ارز کیا تک تکرار کی گنجائش نہیں اور جناب ثانی زہرہ کی ولادت پر پیمبر نے فرمائی یہ خدیجہ ثانی ہے یہ اپنی نانی جناب خدیجہ کی شبیہ ہے اگر کسی کے ذہن میں جناب خدیجہ کی وجہ تصمیع موجود ہو تو اس کیلئے روشن ہو جائے گا یہ پیمبر نے کیا کہا ہے یعنی ثانی زہرہ بھی بطول ہے یہ معزمہ بھی شب آشور فکر مند تھی اور اپنے بھائی حسین زک یہ جملہ کا کہا بھائیہ حسین مجھے نہیں مال میں مسترب ہوں کیا کل یہ افراد آپ کا ساتھ دیں گے یا جیسے میرے بابا علی کے ساتھ اور بھائی حسن کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے وفا نہیں کی مبادہ یہ کل آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے رہے سید ابن تعوس نے لکھا یہ جملے ناف بن حلان سن رہے تھے جیسے ان کے کانوں میں الفاظ گئے یہ دوڑتے ہوئے حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے اور حبیب سے کہا کہ علی کی بیٹی کو ہماری وفاداری کی نسبت شبہات ہے اسی لمحے حبیب نے تمام حسینی کو جمع کی اور حسین ابن علی سے خانش کی کہ آپ کچھ لمحوں کے لئے خوہر گرامی سکھے پردے کے پیچھے رکھ کر ہماری بات سن لیں جب ثانی زہرہ تشریف لائیں سب نے اپنے نیام توڑ دی اور تلواری نکالی ثانی زہرہ کے سامنے سب نے تلواری رکھی کہ اے بی بی اگر حکم دے تو ابھی دشمن کے لشکر پر حملہ آمر ہو جائے اور اگر حکم دے تو اپنی تلوار سے اپنی دردنیں کاٹ یہ جملے سنے ثانی زہرہ نے سید ابن تعوز نے ابھی مخنف نے صاحب منحاج و دمو سب نے یہ جملے لکھے کیا فرمایا ایوہ تیبون عجیب جملہ ایوہ تیبون حامو عن بنات رسول اللہ اے اس کائنات کے پاقیزہ تری لوگو اٹھو رسول ذاتیوں کی حرمت کی دفع دفاع کرو جسے تیبہ تاہرہ مخدرہ زینب بن تیب کہیں پاک اے اس کائنات کے پاک لوگو تیب لوگو یہ شرف ہے یہ دوسری بات پہلی بات انبیاء مقام سبر پر حسین کے احساب مقام شکر پر دوسرا شرف اور احساس جن کے لئے ثانی زہرہ فرمائے ایوہ تیبون اور تیسرا شرف کیا ہے سید ابن تاؤس نے لکھا ہے اور سید مہدی بحلوم جس طرح سے امیر المومنین اپنے تعارف میں فرماتے ہیں لوگ کوشف الغیتا کہ اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سے ہجابات کو ہٹا دیا جائے مزدد تو یقینا علی کی یقین میں اضافہ نہیں ہوگا کہا کہ عرفان حسینی میں اور معرفت حسینی میں یہ بہتر کے بہتر لوگ کوشف الغیتا کی منزل انہیں حسین کی معرفت اس طرح سے شبہ آشور حاصل ہو چکی تھی جو معرفت ہونے کا حق ہے انسان کامل کو کوئی نہیں پہچان سکتا کون پہچان سکتا ہے امام زمانہ کی معرفت حجت خدا کی معرفت علی کی معرفت علی زی مرات بستی پیمبر زی مرات بستی حسین ابن علی امام زمانہ زی مرات بستی ہے اس جوادی آملی نے اپنی عظیم کتاب مہدی مہود موجود میں اس حقیقت کو بہت تفصیل سے بیان کی میں اشارہ کرنا ہوں اور اب کیوں پیمبر گرامی اسلام سے متعلق شبوک شبہات کے شکار ہوتے تھے کہ ہماری طرح بشر ہے اس لیے کہ اگر کسی ہستی کا صرف ظاہر ہو اور بس کسی ہستی کا صرف شہود ہو اور بس کسی ہستی کا صرف ملک ہو اور بس ملکوت نہ ہو باطن نہ ہو غیب نہ ہو ایسی ہستی کی معرفت آسان ہوتی لیکن جو زی مراتب تہہ در تہہ جس کے براتب ہو نہان ہو ایسی شخصیت کی معرفت مشکل بلکہ ناممکن یہ چودہ کی چودہ انوار خدا جن کا تعرف خلیفت اللہ فی الارضین ہے امام زمانہ کی زیارت میں بھی ملیس کے بات آپ پڑھیں گے خلیفت اللہ امام زمانہ کا ایک وجود اس عالم میں ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے اس عالم ملک میں انسانوں کے لیے اللہ نے حادی بنا کے بھیجا کہ ہم انسانوں کو درجہ کمال تک لے جائیں یہ ایک رتبہ ہے اور یہ ایک مرتبہ ہے اور اس سے بالتر مرتبہ دوسرے مرحلے میں یہ عالم ملک میں ہمارے لیے حادی ہیں اور عالم ملکوت میں یہ فرشتوں کے لیے پروردگار نے انہیں حادی بنا کے بھیجا اور جو کمال ان کے شایعہ نشان ہے اس کمال مطلوب پر نائل کرنے پروردگار نے انہیں خلیفہ بنا کے بھیجا اور تیسرا مرحلہ پھر مقام خلافت الہیہ مقام جبروت اور لاہوت اور ہاہوت جو ہم جیسے کسی انسان کے لیے لائک تصور نہیں ہے سوچ نہیں سکتے ہم کوئی عالم کوئی فقی کوئی دانشور کوئی نبی اس مقام کو تصور نہیں کر سکتا اب سنتے علماء سے خطبہ سے سارے انبیاء سے پیمبر کی ملاقات کہاں ہوئی چوتھے آسمان پر یہ پانچ میں پر کیوں نہیں ہوئی چھٹے پر ساتھ میں پر ارواح انبیاء نہ کہ انبیاء کے جسم انبیاء کی ارواح چوتھے آسمان پر جہاں ختمی مرتبت نے امامت فرمائی بیت المامور یہ میراج ختمی مرتبت کے ساتھ خانس ہے نہ انبیاء جا سکتے نہ ملائک جا سکتے فرشتوں کا مؤلم مستاد سید و سردار جبرائیل جب پیمبر نے فرمایا آؤ کیوں رکے ہو یہ بھی چوتھے آسمان پر رکے تھے اور پیمبر جب یہاں سے آگے بڑھنے لگے فرمایا آج کیا جواب دیا کہ ایک اورہ برابر آگے بڑھوں میرے پر جل جائے نہیں جبرائیل نہیں جا سکتے اگر جبرائیل نہیں جا سکتے پھر کوئی بھی فرشتہ نہیں جا سکتا سمجھنا ہے ہم میں اور اہلی بیعت میں کیا فرق ہے یہ ہمارا جسم ہے جو اناثر سے بنا ہے اور ہماری روح اس میں لطیف ہے اس روح لطیف میں اللہ نے پانچ جوہر رکھے جوہر علم جوہر بقا جوہر ارتقاء جوہر خوشبو جوہر نور یہ پانچ جوہر روح انسانی میں اور معصوم فرماتے ہیں کہ جتنی عام لوگوں کی روح لطیف ہے اتنے انبیاء کی جسم لطیف ہے اور جتنی انبیاء کی روح لطیف ہے اتنے ہم محمد وعال محمد کے جسم لطیف ہے اس لئے ان کی ارواح یہاں تک جا سکتی ہیں یہاں سے آگے یہ مقام خلافت الہیہ ہے یہ خمینی بچکن نے فرمایا حسن زادہ عاملی نے فرمایا جوادی عاملی اللہ محمد حسین تبا تبائی میں اللہ کی صفات کے مظہر تام ان کی معرفت نہ کوئی انسان ان کی کما حق معرفت حاصل نہیں کر سکتا برنہ پیمبر کبھی نہ فرماتے اے علی مجھے یا تو جانتا یا خدا جانتا اور خدا کو یا تو جانتا یا میں جانتا ہوں اور تمہیں یا خدا جانتا یا جن کی آنکھوں سے تمام پردوں کو ہٹا دیا گیا اور یہ بہتر کے بہتر شب آشور کے ان وعدوں کے بعد مقام لوگ کوشف الغتا کی منزل پر فائز ہو یہ تیسرا امتیاز ہے اور آگے بڑھے چوتھا امتیاز وہ شخصیات کے جن کو ختمی مرتبت نے دفن کیا سنی شیعہ منابع بیسیوں خطو حدیث کی کتابیں اٹھائیں اور ابن عباس نکل کر رہے خود امام صادق نے نکل کیا شیخ حر عاملی نے نکل کیا ابن عباس نے وہ کہتے میں نے خواہ میں دیکھا محرم آشور کے بار بارہ تیرہ محرم کو دیکھا بارہ محرم کو دیکھا میں نے دیکھا کہ پیمبر کے بالوں میں خان کٹی ہوئی ہے اور کپڑے غبار آلود ہیں اور آپ کے ہاتھوں بھی خان کے اور چہرے بھی پرسینہ ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کیا حفیت ہے کہ ابن عباس میں کربلا سے آ رہا کیوں کیا ہوا کربلا کیا جن کی تدفین میں ختمی مرتبت شریک ہوئے اور اگلی بات نہیں کرتا شاید بہت سارے افراد کیلئے مشکل ہو جائے کہ ان کا کبز رو کس نے کیا ان بہتر کا یہ جا کے مقتل کی کتاب میں خود پڑھ لی گئے یہ ان بہتر کا شرف ہے یہ ان بہتر کا مقام فکر ہے کہ نبی کا ہر صحابی اس کو رضی اللہ کہتے ہیں تو بہتر کون ہیں جنہیں علیہ السلام کہتے ہیں کیوں آپ کے لاہور کے مولوی ساکھ کہتے ہیں کہ وہ تو ایسے کوئی بڑی بات نہیں ہے وہ تو ہم بھی ایک دوسرے پر سلام بھیج لیتے ہیں تو اگر ان پر سلام بھیج لیتے تو کیا بات ہے سلام بھی کہتے ہیں آپ پر سلام ہو جناب مولانا یہ تمہارے اور میرے سلام کی بات نہیں ہو رہی ہے سلام اللہ بھیجتا ہے ان بہتر کا شرف ہے ان بہتر کا کمال ہے یہ وہ بہتر وقت آخر حسین صرف خدا سے ہم کلام ہیں صرف خدا سے ہم کلام خدا کے علاوہ حسین کسی سے بات نہیں کر دشمن کی طرف سے غجر بسر کیا ہو ہے اس قیفیت میں خلقت الخلق خلقت رن فی ہوا وَعِتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَي عَرَاب یہ کلمات زیر لفظ زمزمہ کر اہین اسی علمہ حسین ابن علی شہادت سے کچھ دیر پہلے کیا فرماؤ رہے این این زہیر این این حبیب این این مسلم اے میرے زہیر تم کہاں چلے گئے کیا محبت حسین کو جنہ حسین جات کر کیا سو بہا رہے اے میرے حبیب تم کہاں چلے گئے میرے مسلم کیا سندی یا ابتال صفا و یا فرسان الحیجان اے ابتال صفا اے فرسان الحیجان تمہیں کیا ہوا انا انا دیکم فلا تجھی بول میں تمہیں آواز دے رہوں لبیک نہیں کہہ پہلے تو دوڑ دوڑ کر میری آواز پر لبیک کہہ دے شہیدوں کی لاشیں تڑپنے لگیں آواز فرسان رسول ہمارے سرطن سے جدا ہو چکے ہم اب بھی حاضر یہ بہت در کیوں کربلا عبدی ہے کیوں کربلا سرمدی ہے کیوں کربلا لا زوال ہے جنگ ہے ابھی حالی میں جو پچھلے سالوں میں لڑی گئی مستقبل ماضی کریم میں جنگ عظیم اول دوڑ دس کروڑ سے زائد افراد ان دو جنگ میں قتل ہوئے ان کی تو دنیا والے یاد نہیں منا دے یہ بہتر کون ہے کیا کیا ان بہتر نے یہ جوش ملی آبادی نے کہا اور وہ یہ حسین نے فرما انی لا اعلم اصحاب اوفا من اصحاب میرے علم میں کوئی ایسے اصحاب جو میرے سب سے پہلے میدان کربلا میں عبداللہ بن امیر قلبی اترے اور سب سے آخر میں جو صحابی گئے وہ باشر ابن عمر گئے جب تک ایک سپاہی بھی زندہ رہا بنو حاشم میں سے کسی ایک جوان کے جسم پر خراش تک نہیں آنے دی یہ کتنی وفا ہے اور وہ صحابی جو امام حسین کے بات شہید ہوئے سوید بن عمر اس رئی کے لاشوں کے نیچے ان کی لائے ان کا جسم دب گیا تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے اور پھر پھر کسی ہمیں جب ہوش آیا اٹھے پتا چلا حسین شہید ہو چکے اٹھے چلے کہیں نکل جائے نہ خنجر اٹھایا دیوانا وار دشمن کے ساتھ جنگ کی کربلا میں شہید ہو جب بہتر میرے عزیز و لازم ہے جس طرح سے کربلا کو انسانی حافظے سے مٹانے کے دشمن مختلف تدبیریں کر رہے ہم پر واجد ہے کہ ہم کربلا کے ایک گردار کو اسے حسین کو نہیں وہ جن سے متعلق پروردگار قرآن میں سورہ فج میں تعارف کروا رہے اور کہاں کہاں سورہ صف میں اور دیگر مقامات میں چاہتا چند جملے میری خواہشتے میں تفصیل سے ان بہتر کا تعرف کروں لیکن اس وقت کے اندر جتنے اسحام کے میں نام یا چند مختصر تعرف کر سکتا ہوں تاکہ واقعا آقا حسین کے روح ہم سے خوشنود ہو جائے آقا کبھی پسند نہیں کرے گی کہ ان کا ذکر کروں ان کے باوفاس ہاتھیوں کو فراموش سب سے پہلے جو شخصیت میدان کربلا میں اترے سبو نماز فجر کے بعد ایک تو اجتماعی عمل اور ہزاروں کی تعداد میں تیر رہاں کیے گئے کمانوں سے اتنی کسرت سے تیر برسے لیکن اس میں کوئی ایک صحابی حسین بھی شہید نہیں ہو چونکہ یہ دور سے رونے برسا گئے فاصلہ زیادہ تھا تیر فضاء میں اٹھ رہے تھے گر رہے تیر اس کے بعد پھر زیاد کا غلام سالم اور ابن زیاد کا غلام یسار یہ دو بڑے تنو مند اور قوی حیکل اور قوی الجسہ افراد تھے آئے میدان میں اترے اور مبارسہ طلب کیا جب ان دو نے مبارسہ طلب کیا تو ان کے مقابلے میں جناب عبداللہ بن عمر قلبی تشریف لے ان کا بریر بریر بن خزیر حمدانی کو بھیجو یا حبیب کو بھیجو یا مسلم ابن عوصہ کو یا زہیر ابن قین کو تم ہمارے پائے کے نہیں تمہاری حیثیت نہیں انہوں نے فرمایا تمہاری حیثیت نہیں بدکردار مو کی اولاد ہو تم بریر کی بات کرتے ہو بریر بن خزیر کی بات کرتے ہو مسلم ابن عوصہ کے مجھ سے مقابلہ کر اپنی طاقت کے نشے میں چور سالم زیاد کا غلام آگے بڑھا اور لمحوں میں اس طرح سے قتل کی پیچھاڑا کی پورے لشکر پر ایک مرتبہ ایسا دروب کاری ہوا یسار کترانے لگا درحال کہ وہ بھی طاقت میں اس کی مساوی تھا اور جیسی پیچھے ہٹے جناب عبداللہ بن عمر قلبی تو اس نے وار کی اچانک سے اور بائے ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ گئی جناب عبداللہ بن عمر قلبی اب مڑے اور پلٹ کر عبداللہ بن عمر قلبی نے یسار پر حملہ کیا اور اسے حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا اور پھر مبارزہ طلب کی آؤ اب پورا دشمن ایسی حیبت تاری خاموش ہے یہاں تک کہ جب کوئی مقابلے میں آیا عبداللہ بن عمر قلبی دوبارہ خیام حسینی میں تشریف لگیا اس کے بعد عمر بن حجاج نے میمنا سے حملہ کیا لشکر حسین پر اور اب لشکر حسین نے جیسے مقام دکھائی یہ تکنیک آئی یہ جنگی حسین ابن علی نے کیا حکمت انگلی عملی اختیار کی کم سے کم چھتیس ہزار ہیں ادھر کتنے بہتر وہ جو سہر ہیں سہراب ہیں اور یہ تین دن کے پیاسے اتنے بڑے لشکر نے جب حملہ کیا کم ہاتھ ہزار افراد نے آگے بہتر نے کیسے دفاع کیا اپنے گھٹنے زمین پر ٹیگلی اور اپنے نیزے زدہ ہوگئے گھڑے بدک سواروں کو گراتے ہو پیچھے زڑے اور اب حسین ابن علی کی تیر انداز پینتیس افراد اندھروں کی بارش ہوگی جن کے کمانڈر جناب ناف بن حلال تھے ناف بن حلال حسین ابن علی کا وہ تیر انداز تھا جس نے ہر تیر کی اپر اپنا نام کندہ کیا ہوت اور مقتب نگاروں نے لکھا سیرت نگاروں نے ناف بن حلال نے کربلا میں جو بھی تیر چلایا نشانے پہ لگا اور جسے بھی لگا وہ زندہ نہیں بچا یا اسی وقت مر گیا یا کچھ لمحوں کے بعد مر گیا اس جنگ میں آقا حسین کا کوئی نقصان نہ ہوا اس کے بعد دوسرے مدلے جب عبداللہ بن عمر کلبی کے بعد یہ حملہ ہوا اب دوسرے مدلے میں جناب حر ابن یزید الریاہی میدان میں تھے اور جب یہ میدان میں گئے تو یزید بن سفیان جن کے پاس کچھ دیر پہلے کھڑے تھے حر ابن یزید الریاہی کی فاصلے میں پہنچ گئے تو گھوڑے کو ایڑ لگئی ان لشکر حسین میں پہنچے تھے اور حضرت سے آکے معافی طلب کی اور پھر اب حسین کی طرف سے ادھر آ رہے یہ ایک ہزار سپاہیوں کے سالار تھے حر ابن یزید الریاہی اور ادھر یزید بن سفیان کیا جملہ یزید بن سفیان جس کے پاس کھڑے تھے جناب حر ایک سلاوات پڑی خاندان فاطمان کہا کاش مجھے پہلے بتا ہوتا تو میں اس کو جانے سے پہلے مار لیتا تو چب حر مقابلے میں آئے تو حسین بن نمیر قاتل حبیب ابن مظاہر اور قاتل ایلی اکبر حسین بن نمیر نے کہ اے یزید بن سفیان تو کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا اس کی نیت کا تو میں قتل کر دیتا تو اور تو آ چکے جو مقابلے کے لیے ادھر غرز نے مبارزہ طلب کیا اور ادھر سے یزید بن سفیان گیا مقابلے مقدر لگان مرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھ یہ غر ابن یزید الریاحی کے ہاتھ کی صفائی تھی اتنی سورت سے مارا کہ پتہ ہی چلا کب مارا اور کس وقت مر گیا اس کا اثر یہ تھا کہ دشمن کے لشکر پر ایک حیبت تاری ہوئی اب غر ابن یزید کھڑے ہو کر مبارزہ طلب کرنے کسی کو بھیجو کوئی آجائے مقابلے میں کوئی نہیں آیا یہاں تک کہ ادھر سے غر بن یزید الریاحی واپس گئے اور تیسرے مرحل میں روز آشور میدان کربلا میں ناف بن حلال تشریف آئے اور جب ناف بن حلال آئے انہوں نے مبارزہ طلب کیا تو ادھر سے مزاہ بن حریص آیا جناب ناف بن حلال کی مقابلے اور آکر لمحون جناب ناف بن حریص یہ معمولی افراد نہیں یہ جنگجو بہادر جو اس طرف سے آرہے تھے اور میں آپ کو بات ارز کروں شاید میں بعد میں عرض نہ کر سکتے روز آشور دو بدو دو طرح کی جنگ پانچ مرتبہ جنگ مغلوبہ ہوئی جس سے مطلق میں اشارے کروں گا یعنی اجتماعی جنگ کبھی میمنہ نے حملہ کیا کبھی محصرہ نے اور کبھی پورے لشکر نے حملہ کیا اور کبھی دست بدست لڑائی ایک کی ایک کے ساتھ لڑائی میں کوئی بھی حسین شہید نہیں ہوا دلجیب شجاہ اور اب دیکھیں ناف بن حلال مقابلے میں مزاہ بن حریر سے آیا للکارتا ہوا کہ ناف واپس ہوا کنی میں واپس نہیں ہوا یہاں تک حملہ کیا ناف بن حلال اسے لموں میں نابود کیا مٹا گئی اس کے بعد عامر بن حجاج نے تقریر شروع کی اپنے فوجیوں سے کہا خبردار ملی اجازت نہیں کوئی فرد انفرادی طور پر نہ جائے یہ سارے کے سارے بپرے ہوئے شیر ہیں دشمن طرح کر بپرے ہوئے شیر ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو موت کے لیے وقف اور تمہاری اتنی کسرت آئے کہ اگر تم سب مل کر پتھروں کی بارش کرو تو تھوڑی دیر میں یہ مر جائے عمر ابن ساتھ کو عمر بن حجاج کی یہ بات پسند آئی کہ ٹھیک اب استعمال حملہ کر تو اب مہمنا مہسرہ اور طلب لشکر تینوں نے مل کر جب شبست بن ربی نے مخالفت بھی کہ مٹھی بار افراد کو مارنے کے لئے خود چلا جائے ایک چلا جائے پانچ سو تین انداز لے کے چلا جائے کیا پیادے بھی لے کے جا رہے ہیں اور تین انداز بھی لے کے جا رہے ہیں میمنا کو بھی شبر بھی جا رہے ہیں جب یہ پسو پیش کر رہا تھا تو محققین نے لکھا کہ روز آشور کی یہ سب سے مشکل اور عجیب جنگ تھی اور اس جنگ کے مطالب محققین نے یہ جملے لکھے کہ تاریخ فلک نے نہ اس سے پہلے ایسی جنگ لکھی نہ اس کے بعد کہ بہتر نے کس طرح سے دشمن کا مقابلہ کیا اب تک حسید کے ساتھیوں میں سے کسی کمی نہیں ہوئی اور دشمن کی کافی افراد مارے جاتے پہلی مرتبہ جب اس نے عامر بن حجاج نے حملہ کیا تا محصرہ پر تو واپسی پر تیر انداز ہونا جو تیر چلائے تھے اس سے بیسیوں افراد قتل دشمن کی اور اب جو ہملا کیا ایسی مقاومت کی بہتر میں کسی فیک فرد شہیر ہوئے یہ کربلا کی پہلے شہیر اور یہ بھی پتہ تب چلا جب لشکر باپس مڑا گرد و گوار چھٹی تو مسلم ابن عوصرہ ایڈیا رگڑ رہے ہیں مسلم ابن عوصرہ یہ رسول اسلام کی عظیم صاحبی ایڈیا رگڑ رہے ہیں اور حبیب ابن مذاہر امام حسین کے ساتھ جناب مسلم ابن عوصرہ کی لاخت پہنچے پہنچے کیا عشق حسین تیروں سے جز چھلی تلواروں کے زخم مسلم ابن عوصرہ حسول اسلام کے بوڑے صاحب حبیب نے کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں نے تمہارے بعد کچھ وزید کر دوں لیکن اب تمہیں تمہارے بعد جلدی چلے جانا لیکن مسلم نے کیا کہا حبیب میں پھر بھی تجھے وزید کروں گا کیا وزید ہے اب آقا حسین کی طرف اشارہ کیا میرے حسین کا خیال رکھ جائے یہ عشق حسین یہ مسلم ابن حسین موسیقی